دوستو آپ کے اپنے جنرل پاکستانی کبوتر باز میں آپ لوگوں کو سلام عرض کرتے ہیں دوستو آج میں بہت خاص چیز بتانے جاروں جوڑے والے جو کبوتر ہوتے ہیں ہم نے ان کے لیے کیا چیز استعمال کرنا ہے کہ بچے جو ہیں چھوٹے بڑے بھی نہ ہوں اور کبوتریاں کبھی انڈوں سے رکے بھی نہ اور کبوتریاں جو کچھے انڈے دیتی ہیں وہ بھی کچھے انڈے نہ دے پکے انڈے دے اور جو کبوتر نر کبوتروں میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے اس کی کلشم کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا استعمال کرنا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دوستو یہ ایک میں استعمال کرتا ہوں یہ سیرہ پہ کلشم پی کی کلشم پی کی یہ سیرہ پہ یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے جوڑے والے کبوتروں میں استعمال کرانی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے شاہا تو آپ لوگوں کے کبوتروں میں کبھی کچھ نہیں ہونا کہ کبوتر کوئی ختم ہو جائیں اس کے بعد یہ لیزو ویٹ میں اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ طاقت بھی دیتی ہے اور پوٹا بہت چلتا ہے کبوتروں کا تو جس طرح موسم چینگ ہو رہا ہے تو کبوتروں کا پوٹا صحیح چلتا ہے اس سے اور طاقت میں بھی رہتے ہیں کبوتروں کو سوکڑا نہیں آتا تو اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے یہ جب آپ لوگ کے دیکھو کہ بچے ہمارے نکلے ہیں تو ان کو آپ لوگ جوڑے والے کبوتروں کو جس طرح بچے نکلے ہیں آپ لوگ کے کبوتروں کے جوڑے والے کبوتروں کو یہ ایک کلو پانی جیس طرح رکھا ہوا ہے یہ میں نے بنا کے رکھا ہے پانی تو اس میں دو ڈھکن اس کے کلشن پی کے اس ڈبے میں اور دو ڈھکن لیزو ویٹ سیرپ کے یہ ڈال کے اچھی طرح ان کو مکس کر کے یہ دانے کے بعد کبوتروں کو دے دیا کریں تو یہ آسانی سے پی جا دیں دو باری دیں تو بہترین رہیں گے جو کبوتریاں مادیاں آپ لوگ کی انڈوں سے ختم ہیں انڈے کچھے دیتی ہیں ہیں بند ہو گئی ہیں ان کو یہ ون سی سی آپ لوگ ڈریکٹری پلا سکتے ہیں اور وہ انشاءاللہ یہ ہفتہ ایک ون سی سی پلا انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا اس سے آپ لوگ استعمال کرو میں بھی کر رہا ہوں اب یہ ہمارے کبوتر دانا کھائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے کوئی تکلیف نہیں ہے بس یہ ایسے برطن میں ڈالیں گے پانے تو یہ خود سکون سے پی جاتے ہیں سب چھوٹے بچے بھی پییں گے چھوٹے بچوں کی بھی کلشم کی جو کمی ہوتی ہے چھوٹے ہوتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی طاقت سے آئیں گے اور یہ کبوتر کی پرپٹائی میں بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کلشم پی کی سیرف کا بڑا کردار ہے کبوتر بازی میں یہ چیک کریں آپ یہ کبوتروں کو دانے کے بعد دینا ہے کیونکہ ان کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے دانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد یہ دے دیں گے تو یہ پوٹا بھر کے پی لیں گے اور پھر یہ صحیح رہے تھا دیکھیں کبوتر ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سارے فٹ بیٹھیں ماشاءاللہ دوستو یہ ویڈیو ہے آج کی اگر ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل بابا جی پاکستانی کبوتر باز چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے جو بھی نئی ویڈیو ہے اب لگوں تک جلد پہنچے یہ سرخہ کبوتر میرا دیکھیں یہ پروازی کبوتر ہے سرخہ دوارے کیلی